اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج سات مئی دوہزار تیئی سے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام روس اور یوکرین کی جنگ کو چار سو اڑتیس دن گزر چکے ہیں اس جنگ کو ساڑھے پندرہ مہینے مکمل ہو رہے ہیں یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ رات گئے روسی فوج کے تابر توڑ حملے رپورٹ ہوئے ہیں اور یوکرین کے جنوب میں کئی شہروں کے اندر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں بالخصوص یوکرین کے اندر میکولائف ایک شہر ہے وہاں پر بڑے دھماکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ادیسہ اے کے سمندری شہر ہے اور ساحلی شہر ہے وہاں پر دھماکے اور بمباری رپورٹ ہوئی ہے اور اسی طرح سے خیرسون کے اندر بھی لڑائی رپورٹ ہوئی ہے رات گئے باخموت کے اندر بھی شدید گولہ باری دیکھی گئی ہے اور اسی طرح سے یوکرین کا جو نوکلئر پاور پلانٹ کا حامل شہر ہے زابرجیا وہاں پر بھی آس پاس میں لڑائی دیکھی گئی ہے اس وقت گھمسان کی جنگ چل رہی ہے یوکرین کے اندر اور آج کی ایک بڑی خبر جو آج صبح صویرے سامنے آئی ہے آج اتوار کی صبح صویرے وہ یہ ہے کہ جو جزیرہ کریمیا روس نے یوکرین سے دو ہزار چودہ میں چھینا تھا اس جزیرہ کریمیا کے اندر بھی آج ڈرون اٹیک ہوئے ہیں خبروں کے مطابق دس سے زائد ڈرون تیاروں سے یوکرین نے حملہ کیا ہے روس کے پاس جو جزیرہ کریمیا ہے جسے ملٹری فوجی اڈا بھی کہا جاتا ہے سارا جو اسلحہ ہے جو اس جنگ میں استعمال ہو رہا ہے روس کا وہ کریمیا کے اندر رکھا ہوئے ہیں اور جزیرہ کریمیا پر روس کی بے تہاشا فوج بھی لگی ہوئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جزیرہ کریمیا پر دس سے زائد جو ڈرون اٹیک ہیں یوکرین نے وہ آج صبح صویرے کیے ہیں ان میں سے کئی ڈرون کو گرا دیا گیا ہے اور کچھ ڈرون وہاں کامیاب بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دھماکے اور آواز ہیں جزیرہ کریمیا کے اندر دیکھی گئی ہیں سنی گئی ہیں اسے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ جزیرہ کریمیا کے اندر ایک بڑا پل تھا اسے تباہ کر دیا گیا جزیرہ کریمیا کے اندر جو اسلحہ کا ڈپو تھا اس پر اٹیک کیا گیا یوکرین کی جانب سے یعنی یوکرین نے یہ جو کہا تھا کہ ہم دس ہزار سے زائد ڈرون تیاروں کے ذریعے سے آنے والے دنوں میں روس کے خلاف کاؤنٹر اوفینسف اپریشن کرنے جا رہے ہیں اس کو شروع کر دیا گیا ہے اور اب آنے والے دنوں میں جزیرہ کریمیا پر مزید تابر توڑ حملے ہوں گے یوکرین کی جانب سے اور اس سے یہ جنگ اور بڑے گی کیونکہ روس یہ کہتا ہے کہ جب ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا روس یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے شہروں کو ہماری فوج کو ہمارے اسلحے کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو پھر ہم جوابی طور پر خاموش نہیں رہیں گے چنانچہ آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ روس کی جانب سے خطرناک باہری جہازوں کو اور خطرناک باہری عبدوزوں کو بلیک سی کے اندر باہری اسود کے اندر بھیج دیا گیا ہے جن کے اوپر کلیبر کے نام سے جو میزائل ہیں روس کے طاقتور کروز میزائل وہ لدے ہوئے ہیں یعنی کل بھی جو خبر سامنے آئی تھی کہ روس نے ہائپر سونک میزائل کا استعمال کیا ہے جسے کنزل کہا جاتا ہے اور بقائدہ انٹرنیشنل میڈیا پر یکرین کی سیلیبریشن کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ یکرین نے جشن منایا ہے کہ ہم نے روس کے کنزل میزائل کو مار گرائے ہیں اور اسی طرح سے اب روس نے جو کلیبر میزائل ہیں ان کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان میں کنونشنل اور اسی طرح سے وار ہیڈ نوکلیر وار ہیڈز کا بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف سے یکرین کو امریکہ یورپ اور مغربی طاقتوں کی جانب سے خوب اسلحہ دیے جا رہا ہے تو دوسری طرف وہ اسلحہ استعمال بھی ہو رہا ہے اور پھر اس کا جواب روس بھی دے رہا ہے تو یہ جنگ بڑھنے کی اور پھیلنے کی علامت ہے اب تک مجموعی طور پر اور اس جنگ کے اندر کوئی بارہ لاکھ کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں جس میں روس کے فوجی بھی ہیں جن کی تداد دو لاکھ سے زائد ہے اور روس کے وہ علاقے جو روس نے یکرین سے چھینے ہیں ان میں مرنے والے عام شہری بھی ہیں اور اسی طرح سے یکرین کی ساڑھے تین لاکھ سے زائد فوج ہے اور عام شہری ہیں جو اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں مجموعی طور پر بارہ لاکھ جو لوگ مرے ہیں ان میں زخمی ہونے والوں کی تداد بھی شامل ہے اور گرفتار ہونے والوں کی اور لاپتہ ہونے والوں کی بھی شامل ہے تو غرض یہ ہے کہ یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے بلکہ آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ روس نے یکرین کو سبق سکھانے کے لیے اس جنگ کے اندر گوریلا مجاہدین کو اتار دیئے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام خبر یہ ہے کہ روس نے یکرین کی جنگ میں گوریلا مجاہدین کو اتارا ہے اور یہ جو گوریلا مجاہدین ہیں یہ آنے والے دنوں میں یکرین کے چھکے چھڑائیں گے اور یکرین کا خاتمہ کریں گے یعنی یکرین کی فوجوں سے علاقے چھینیں گے اس والے سے میرے سامنے بقاعدہ ایک ویڈیو بھی موجود ہے جو ان گوریلا مجاہدین کی ان مجاہدین کے جنگجووں پر مشتمل ہے معاملہ یہ ہے کہ باخموت یہ وہ انتہائی اہم سٹیٹیجک شہر ہے جس پر پچھلے سات آٹھ مہینوں سے لڑائی چل رہی ہے باخموت کے اندر جو روس کا کرائے کا گروپ ہے ویگنر وہ پچھلے کئی مہینوں سے لڑائی کر رہا تھا لیکن دو دن پہلے جو ویگنر گروپ کے سربراہ ہیں یوگینی ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ ہم باخموت کو چھوڑ رہے ہیں ہم یہاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور کیونکہ ہمیں اسلاحہ نہیں مل رہا ہے رہی ہے لہٰذا ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کے بعد جو چچنیا کا جہادی دستہ ہے جسے ایک گوریلا کمانڈو دستہ کہا جاتا ہے اس پر رمضان کا دیروف نے کہا کہ اگر ویگنر گروپ پہ باخموت کو چھوڑے گا تو پھر ہم اس کی جگہ لیں گے اور ہمارے سلسلے میں ان سے رابطہ ہو گیا ہے تو اب چچنیا کے رمضان کا دیروف کی فوج کا جو گوریلا کمانڈو دستہ ہے وہ اب اس جنگ میں اتار دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو چچنیا کے جنگجووں کا دستہ ہے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید داری والے جنگجو بھی ہیں جو کئی کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اور کئی کئی سالوں سے وہ بڑے جنگی تجربات رکھتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے اندر نوجوان کمانڈوز بھی ہیں چچنیا کے لوگوں کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ جفاکش لوگ ہوتے ہیں بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں اور یہ جب کوئی مارکہ سر انجام دیتے ہیں تو اس مارکے میں یہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اور جب یہ ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ روس کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں ہم یہ اپنے لئے لڑ رہے ہیں چچنیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو یکرین کے فوجی ہیں یہ قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں اور یہ مسجدوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور یکرین کی جو عیسائی فوجیں ہیں یہ ماضی کے اندر چچنیا پر حملے کرتی رہی ہیں اور چچنیا کی خواتین کی آبرو ریزیاں کرتی رہی ہیں اور یہ چچنیا کے لئے بڑا خطرہ ہے لہٰذا روس کے ساتھ تو ہمارا اتحاد ہے ہمارے اتحادی سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یکرین سے ہمیں خطرہ ہے اس وجہ سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں یہ چچنیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے تو بنیادی طور پر تین الگ الگ فوجیں روس کی اس جنگ میں اتری ہوئی ہیں ایک روس کی ملٹری ہے جو اس جنگ کو لیڈ کر رہی ہے اور جو اس جنگ میں لڑائی کر رہی ہے جس کے اندر تقریباً مجموعی طور پر پانچ لاکھ سے زائے جو جنگ جو ہیں یا ملٹری کے جو فوجی ہیں وہ اس جنگ میں انوالف ہیں دوسرا جو گروہ ہے وہ ہے ناظرین اکرام ویگنر گروپ کا اب یہ ویگنر گروپ پر بنیادی طور پر روس اور روس کے باہر سے لائے ہوئے قرائے کے جو جنگ جو ہیں ان پر مشتمل ہے یعنی مختلف ملکوں کے جو ریٹائر فوجی ہیں مختلف ملکوں کے اندر جو شہری ہیں ان کو تین تین ہزار ڈالر یا اس سے بھی زائد جو مرات ہیں وہ دے کر اس گروپ میں لائے گئے ہیں بیس ہزار سے زائد زائد جو لوگ ہیں وہ ویگنر گروپ کے اندر ہیں تو یہ دوسرا فوجی دستہ ہے جو روس کے ساتھ ملکے لڑا ہے اور تیسرا فوجی دستہ چچنیا کے جنگ جووں پر مشتمل ہے اور چچنیا کے جنگ جووں پر مشتمل دستہ ہے اس کی تعداد بھی بیس سے تیس زار کے درمیان ہے تو رمضان کا دیروف جو چچنیا کے سربراہ ہیں وہ پیوٹن کے بڑے قریبی سمجھا جاتے ہیں اور پیوٹن اور ان کے درمیان بڑی اچھی انڈرسٹیننگ ہے تو بتایا جاتا ہے انہوں نے اپنے پیغامات کے اندر یہ کہا ہے کہ اب ہم روس کے لیے اور اپنے لیے وہ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں کہ جس سے یکرین کو آنے والے دنوں میں خوب جو نقصان ہے وہ دیکھنا پڑ سکتا ہے تو یوں ناظرین اکرام روس اور یکرین کی جنگ میں مسلمان گوریلا مجاہدین کمانڈوز کی انٹری ہوئی ہے اور اس سے آنے والے دنوں میں باخموت کے علاوہ دیگر شہروں کے اندر بڑی تواہی یکرین کو دیکھنا پڑ سکتی ہے ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ماسی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو دو سے تین دفعہ جو اٹیک ہے یکرین کے صدر ولادی میر زلنسکی پر ہو چکا ہے اور وہ انہی چیچنیا کے جنگ جو ہونے کیا تھا رمضان کا دیروف کو یہ مہم سوپی گئی تھی پیوٹن کی جانب سے کہ آپ نے جو یکرینی صدر ہے یا تو اسے گرفتار کرنا ہے یا اسے مار دینا ہے تو ان کی کئی مرتبہ اٹیک ہو چکے ہیں اور یہ دارالحکومت کیو جو یکرین کا ہے وہاں آس پاس میں یہ موجود تھے اور اب بھی رمضان کا دیروف ہے اپنے ملک سے اور وقفے وقفے سے وہ میدان جنگ سے نظر آتے رہتے ہیں اور ان کی ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ یکرین کے اندر بڑی خوشی سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں دوسری طرف ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کی جانب سے خطرناک جو میزائل ہیں وہ اور اسی طرح سے خطرناک جو جنگی جہاز ہیں اور ڈرون تھیارے ہیں وہ یکرین کو دیے جا رہے ہیں کل جو خبر سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم کے ذریعے سے جو ایڈیفنس سسٹم ہے پیٹریوٹ امریکہ کا اس کے ذریعے سے روس کا جو کنجل میزائل ہے اسے گرائے گیا ہے تو آج کی خبر یہ ہے کہ جو آج صبح صویرے دس ڈرون اٹیک ہوئے ہیں روس کے بکول یہ امریکی ساختے ہیں اور اسی طرح سے یہ دعویٰ روس کر رہا ہے کہ اب تک ہمارے ملک میں جتنے حملے ہوئے ہیں ان میں امریکہ برطانیہ کے جو اسلحے ہیں یا ہتیار ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں اور جو ٹینک ہیں وہ بھی نیٹو کے استعمال ہوئے ہیں اب لپٹ جو ٹینک ہے لپٹ ٹو ٹینک جو ہیں وہ جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں اور آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم لانگ رینج کے حامل جو میزائل ہیں بیلسٹرک میزائل یا لانگ رینج حامل جو میزائل ہیں وہ ہم یکرین کو خرید کر دیں گے اب یکرین کی فوج کے جو کمانڈرز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو گیا ہے ہمارا اپنا اسلحہ جتنا بھی تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب یہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے یہ باہر سے لائے گیا یا ہمارے اتحادیوں کا دیا ہوا اسلحہ ہے تو غرض یہ ہے کہ 31 نیٹو کنٹریز ہیں وہ اسلحہ دے رہے ہیں امریکہ اسلحہ دے رہا ہے اور یوکے اسلحہ دے رہا ہے اور دنیا بھر کا جو اسلحہ ہے وہ اس جنگ کے اندر استعمال ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سال دوہزار بائی سے دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا سال ثابت ہوئے ہے جس میں سب سے زیادہ ملٹری ایکسپنس ہوا ہے یعنی سب سے زیادہ ملکوں نے اپنی ملٹری اور ڈیفنس پر پیسے خرچ کیے ہیں اور اس میں یوکے بھی ہے امریکہ نے تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ 870 بلین ڈالر 877 بلین ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ امریکہ نے یا ڈیفنس پر وہ پچھلے دوہزار بائیس کے سال میں خرچ کیے ہیں اور امریکہ اب تک دعویٰ یہ کرتا ہے اعلانیہ کہ ہم چالیس ارب ڈالر کے قریب اسلحہ یوکرین کو دے چکے ہیں لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ چالیس ارب ڈالر نہیں ہے بلکہ یہ تقریباً دو سو ارب ڈالر سے بھی زائد کا اسلحہ ہے جو امریکہ نے یوکرین کو دیا ہے اور اب یہ جنگ براہ راست روس اور یوکرین کی جنگ بن چکی ہے اور اس جنگ میں امریکہ روسی ہتیاروں کو روسی میزائلوں کو گرانے کے تجربات کر رہا ہے تو دوسری طرف روس امریکی میزائلوں کو اور امریکی جہازوں کو اور امریکی اسلحے کو تباہ کرنے کے تجربات کر رہا ہے تو اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو جنگ ہے یہ مزید بڑے گی اور مزید پھیلے گی مثلا اسلحے کے حوالے سے جو آج کی ایک بڑی خبر میں احسانی موجود ہے کہ سیزر لینڈ سپلائی کی ویڈ ٹوینٹی روبورٹس فار ڈی مائننگ کہ جو بارودی سرنگیں ہوتی ہیں ان کو ڈی مائن کرنے کے لیے سیزر لینڈ کی جانب سے جو اڈوانس قسم کے روبورٹ ہیں وہ بیس کے قریب پہنچائے گئے ہیں اب آپ تصور کریں کہ سیزر لینڈ کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے ممالک یورپ کے وہ اسلحہ جدیر قسم کا اگر ان کے پاس اپنا ان کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ مختلف ملکوں سے جو اسلحہ ہے وہ خرید کر اس جنگ کے اندر پہنچا رہے ہیں پھر دوسری طرف ایک طرف تو یہ اسلحہ یورپ کی جانب سے یوکرین کو دیے جا رہا ہے آج میرے سامنے خبر یہ ہے کہ جو روس کی ملٹری ہے جو روس کے ملٹری کمانڈر ہیں وزیر دفاع ہیں شویگو ان کا نام ہے انہوں نے تی نائنٹی ایس جو ٹینک ہیں جو روس کے بڑے اڈوانس قسم کے ٹینک ہوتے ہیں یہ مزید اپنی فوج کو دے دی ہیں یوکرین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے روسی ٹینکوں کا بھرکس نکال دیا ہے یعنی روسی ٹینکوں کے اب تک جنگ میں روسی ٹینک تباہ ہوئے ان کی تعداد بھی پانچ ہزار سے بھی زائد ہے تو روس کے پاس ٹینکوں کی کمی ہو گئی ہے لیکن روس یہ کہتا ہے کہ ہمارے ٹینک بے شک تباہ ہو جائیں ہم ہر سال پندرہ سو ٹینک مزید بنا لیتے ہیں لیکن یورپ اور نیٹو یہ مل کر بھی آٹھ سو ٹینک سپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے تعداد ان سے زیادہ ہے تو بہرحال آج اسی حوالے سے خبر آئی ہے کہ مزید جو ٹینک ہیں روس کی جانب سے وہ پہنچا دیے گئے ہیں اور وہ دیے گئے ہیں اپنی فوج کو تاکہ اس جنگ کو مزید اڈوانس کیا جائے اس کے علاوہ جو عزوف نامی دستہ ہیں یوکرین کا وہ اس جنگ کے اندر مزید مہمات کے لیے اسے مزید جو ٹارگٹ ہیں وہ دے دیے گئے ہیں اس حوالے سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یوکرین کے گوریلا لوگ ہیں گوریلا کمانڈرز ہیں ان کو بھی مہمات سوپی گئی ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں چیچنیا ویگنر اور روسی فوج کو بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں بہرحال نزیون اکرام یہ اب تک کی بڑی ڈیولیمنٹ ہے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کریں دوستوں کے ساتھ لازمی نشر کریں یہاں پر آپ کو عالمی خبریں مستند معلومات اور انٹرنیشنل جو ایشیوز ہوتے ہیں روزانہ کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل کو دوستوں کے ساتھ بھی نشر کریں اپنی رائے بھی دیا کریں ہمارا ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدی کے نام سے اسے لازمی فالو کریں وہاں بھی آپ کو بریکنگ نیوز اور ویڈیوز بغیرہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی اس کا لنک آپ ہمیں ورڈس اپ کر کے بھی لے سکتے ہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ